اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو روزہ ماف ہے قرآن پاک کی سورة البکرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے روزہ ہر بالک مسلمان پر فرض ہے اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کی کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا آج ہم ایسے دس لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر روزہ فرض نہیں یعنی انہیں روزہ ماف ہے انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا پہلا شخص جی سے روزہ ماف ہے وہ بیمار یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو برے عزے قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی ناظرین اگرامی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرط میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یعنی اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کھلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہیں میں تو بیمار ہو اور اب روزے نہیں رکھوں گا یاد رکھئے کہ اگر آدمی کو زکام ہے سر میں درد ہے یہ جسم کسی حصے میں درد ہو رہا ہے اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑتا ہے اس کو سکت گناہ ہے یہاں ایسی مرض کا ذکر ہے جہاں آدمی کو بہت سکت قسم کا مرض ہو ڈوکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ روزہ اور پیاسے رہیں تو تمہارا مرض مزید بھردہ رہے گا یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطر ہے اس حالت میں آدمی کو روزہ ہونے کی چھوٹ ہے یعنی ایسی بیماری جس میں دکھتا جاتے رہنا سے موت کا خطرہ ہو یا پھر دوائی وقت پانیوں سے مرض کے بھرنے کا خطرہ ہو تو ایسے انسان کو روزہ پڑھنی نہیں ہوتا اس کے برقس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھیں تو اس کا سکت گناہ ہے اگر وہ چھوٹی مرضی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پاس روزہ اپنے پڑے گا اگر انسان جیسے بیماری لگوی ہے تو اس کو یقین ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو کر یہ بیماری اس کو اس کی موت پر مومے لے جانے والی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزہ چھوٹ گئے ہیں اس کا فدیہ ادا کر دینا روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا اتنا دینا کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے دوسرا حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ تر تک پیٹ کھاری رکھنے پر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لئے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے لے صحتیاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پڑا کر لے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت ہونا ہے بورا آدمی اگر ایک آدمی کو اتنا بھراپا آ گیا ہو وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہے اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لئے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہو اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک کھالی رکھا تو مجھ کو موت کا خطرہ ہے اس بورے کے لئے بھی روزہ چھوڑنے کا گوئی گناہ نہیں ہے ایسے بورے آدمی کے لئے بھی روزہ اللہ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں ایسے آدمی کے لئے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے کے روزوں کو بھرا کر لے اگر بورے آدمی کو بھراپنے اتنا گیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکتا اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا اس کے لئے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے یہاں پر جو عورتیں بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں دودھ پلانے والی عورتیں وہ بھی قدیم زمانوں میں عورتیں ایسی عورتوں کو دھائیں کہا جاتے ہیں لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح نہیں ہے اس لئے ایسی ماں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی روزہ نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ اگر تم زیادہ تیر تک بھوکی اور ایسی رہی تو تمہارے بچے کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ بچہ دودھ سے محروم رہ سکتا ہے ایسی عورتوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں پاگل آدمی جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو وہ ہر وقت ایدھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اس کے لئے بھی روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہے اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے ہش و حواس کو بیٹھتا ہو تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لیں ایسی عورتوں کو بھی روزہ رکھنے کے معاف ہے جو حالت نفاظ میں ہوں لیکن بعد میں اپنے ان روزوں کو پورا کرنا ہوگا ورنہ اپنے ان روزوں کو اور اپنے ان روزوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا مسافر آدمی اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم ارتالیس میل یا اس سے زیادہ ہو تو ایسے شخص کو اپنے شہر کے دودھ سے نکلنے کے بعد روزے رکھنے یا نرزے نہ رکھنے کا اختیار ہوگا نرزے رکھنے کے صورت میں بعد میں اس روزے کی قضاء کرنا لازم ہوگی تاہم اگر سفر کے دوران روزرخانی سکرولت میں دشواری نہیں ہوئی تو روزہ رکھنا بہتر ہے اگر روزرخانی مشکلت اور دشواری ہے اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور اگر شرعی سفر میں مشکلت تک مہت جاتا ہے اس کا تحمل روزہ دائیت میں مشکلت ہوئی تو لیکن نرزے رکھنا بہتر ہے اگر اپنے چھوڑے کے روزہ بہتر نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا نہ بالک بچہ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالک پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو نہ بالک بچے کون روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی بچہ دس یا گیارہ سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر دس یا گیارہ سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں سام کارتے یا کوئی ایسا کمیہ حادثہ آ جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا ناظرین اگر لوگوں نے ان حضروں کے سبب روزہ توڑا تو ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضاء رکھیں اور ان قضاء روزوں میں ترتیب فرض نہیں لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھیں تو یہ نفلی روزے ہوں گے مگر حکم بھی ہے کہ اسے جانے کے بعد دوسری رمضان کے آنے سے پہلے قضاء رکھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین